اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اور میشور کے رہ سے باتی ہے بھائی بکسنگ کے دوارہ اگست انیس جائے کے رہسیہ اس کے سب کام سچے اور اس کے مرگ نیائیوچت ہے اور وہ ابھیمانیوں کو دین کرنے میں سمرت ہے دانیل کی پستک چوتھا دھیائے سنتیس بد اگر ہم جائے پانے والے ہیں تو ہم یہ جان لیں گے کہ ہمیں ایک انیواری طور پر اپنے آپ کو نمر و دین کرنا ہے نبک نظیر کو اپنے آپ کو نمر و دین کرنے کا پاٹھ سیکھنے سے پہلے ایک پشو کے سوان بننا پڑا تھا اسے سچے پرمیشور کو اونچہ اٹھانے کی بات سیکھنے کے لیے اتنے سالوں کا سمیہ لگا تھا آپ نبک نظر کی طرح نہ بنیں تب تک انتظار نہ کریں جب تک کہ آپ کو ایک پشو کے سوان نہ بننا پڑے یہی اچھا ہے کہ ہر ایک موقع پر پربوک کو مہمہ دی جائے اور اسے اونچہ اٹھایا جائے یہ ایک جائے پانے والے جیون کا رہسیہ ہے آپ اپنے مک کے وچن دوارہ اپنے جیون کی ساکشی دوارہ اور اپنی سیوکائی دوارہ پرمیشور کو اونچہ اٹھانے والے ہونے چاہیے اب ہم نبک نظر دوارہ دانیل کو کہے گئے شبدوں پر دھیان دیں گے کوئی بید تیرے لیے کٹھن نہیں ہے دانیل کی پستک چوتہ آردھیا آٹھ اور نو پد میں دانیل ایک جائے پانے والے کا پرتی کاتمک سوروپ ہے وہ چنتیت نہیں ہوں گے نہ آشنکیت ہوں گے اور نہیں کسی نئی بات سے پریشان ہو جائیں گے چاہے وہ ایسی کوئی بات بھی کیوں نہ ہو جو اس سمیں انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں ہم اپنے آس پاس کچھ ایسی باتوں کو ہوتا ہوا دیکھیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں خاص طور پر انت کے دنوں میں ہم انیک چن اور عدبت باتیں دیکھیں گے جو پربو کی طرف سے نہیں ہوں گی اور جن کا ہم کوئی سپشت جواب نہیں دے سکیں گے لیکن اگر ہم جائے پانے والے ہوں گے تو ہم ڈریں گے نہیں کیونکہ ہمارا یہ پورا بھروسہ ہوگا کہ پرمیشور اپنے طریقے سے اپنے سمیں میں ہمیں ان سب باتوں کا ارث اور ان کی ویاکیا بتا دے گا ہم اس کی پستک تیسرا ادھائی کا سات پر نہیں جو کچھ ہم پرمیشور کیلئے کرتے ہیں اسے وہ کبھی نہیں بھولتا ہے ہمارے سارے پریشن کا ہمیں پورا پرتفن ملے گا لیکن جب ایک وقتی پربو دوارہ بار بار موقع دیے جانے پر بھی اپنے آپ کو نیچہ کرنے سے انکار کرتا رہتا ہے صرف تبھی ایسا ہوگا کہ اسے الگ کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی